زبور اناسیما اے خدا قومیں تیری میراس میں گھسائی ہیں انہوں نے تیری مقدس حیکل کو ناپاک کیا ہے انہوں نے یروشلم کو کھنڈر بنا دیا ہے انہوں نے تیرے بندوں کی لاشوں کو آسمان کے پرندوں کی اور تیرے مقدسوں کے گوشت کو زمین کے درندوں کی خوراک بنا دیا ہے انہوں نے ان کا خون یروشلم کے گرد پانی کی طرح بہایا اور کوئی ان کو دفن کرنے والا نہ تھا ہم اپنے پڑوسیوں کی ملامت کا نشانہ ہیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے تمسخر اور مزاق کا باعث اے خداوند کب تک کیا تُو ہمیشہ کے لیے ناراض رہے گا کیا تیری غیرت آگ کی طرح بھڑکتی رہے گی اپنا کہر ان قوموں پر جو تجھے نہیں پہچانتیں اور ان مملکتوں پر جو تیرا نام نہیں لیتیں ان ڈھیل دے کیونکہ انہوں نے یاکوب کو کھا لیا اور اس کے مسکن کو اجار دیا ہمارے باپ دادا کے گناہوں کو ہمارے خلاف یاد نہ کر تیری رحمت جلد ہم تک پہنچے کیونکہ ہم بہت پست ہو گئے ہیں اے ہمارے نجات دینے والے خدا اپنے نام کے جلال کی خاطر ہماری مدد کر اپنے نام کی خاطر ہم کو چھڑا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ دے قومیں کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے تیرے بندوں کے بہائے ہوئے خون کا بدلہ ہماری آنکھوں کے سامنے قوموں پر واضح ہو جائے قیدی کی آہ تیرے حضور تک پہنچے اپنی بڑی قدرت سے مرنے والوں کو بچا لے اے خداوند ہمارے پڑوسیوں کی تانہ زنی جو وہ تجھ پر کرتے رہے ہیں اُلٹی سات گناہ انہی کے دامن میں ڈال دے تب ہم جو تیرے لوگ اور تیری چراغہ کی بھیڑے ہیں ہمیشہ تیری شکر گزاری کریں گے ہم پشت دار پشت تیری ستائش کریں گے ہم پشت دار ہم پشت دار پشت دارل